دوستو سری لنکا کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں ہاردک پانڈیا رنکو سنگھ اور آبی سیکھ سرما کے بیٹنگ کے بدولت بھارتی ٹیم نے آخرکار جیت لیا پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلے جہاں پر آخری اوبر میں سوریہ کمار یادب اور ہاردک پانڈیا نے سات سروک دینے والے میچ میں ایک جبردست طریقے سے جیت حاصل بھارت اور سری لنکا ٹیم کے بیچ میں پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے کا فل ہائلائٹ اور آخری اوبر کا پورا رومانچ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ضرور سسکرائب کیجئے کیونکہ آپ کے ایک سسکرائب سے ہمیں موٹیویسن ملتا ہے دوستو پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں بڑی طریقے سے سری لنکا کے گیند واجو کو روندتے ہوئے ابھی سے ایک سرما نے آج جبردست طریقے سے بیٹنگ کیا اور آخر کار پوری گیند واجو کو رولائے دیا خون کی آسو دیکھتے ہی دیکھتے ابھی سے ایک سرما نے ماتر 33 سگیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 96 رنوں کی تابور طور اور ایک 20 پوٹک پارے کھیلی اور اکھرکار کرکیٹ زگت میں بنا دیا ایک نیا والی ریکورڈ دوستو یہ بات تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں بھارت اور سری لنکا ٹیم کے بیچ میں پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ کھیلا گیا جس میں کپتان روحیت سرما نے پہلے ٹوس جیت کر بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور سوریہ کمار یادب نے سب سے پہلے اوپننگ زوری میں عوی شیخ شرما اور یجسپی جیس وال کو پیچ میں سامل کر کے وہ اور میدان پر بھیج دیا گیا دوستو عوی شیخ شرما اور یجسپی جیس وال پارے کی آگاج کرتے ہوئے پہلے ہی گیند میں چوکے اور چھکے سے کردی بھارت کی ٹیم کی اوپننگ کی زوری کی سربا دوارہ کھرکار دیکھتے ہی دیکھتے جیسپی جیس وال بھی ماتر تیٹیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے پچپن رنوں کی ایک ویسپوٹک پاری کھیلی جیسے کی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں سری لنکا کے گیند واج آج بھارتی بلے بازوں کے چامنے بلکل نہیں ٹیک سکا اور سبھی گیند واج اپنے بولنگ سے صرف مار کھاتے گیا کپتان سوری کمار یادب تین نمبر کے پائدان پر بلے بازی کرتے ہیں کے لیے آگئے اور دوستو آتے ہی اپنے پاری میں زبردست طریقے سے پہلے ہی گیند میں چھکے سے اپنی خطا کو کھولا اور زبردست طریقے سے بلے بازی کرتے ہوئے ہر اوبر میں دو تین چھکے اور دو تین چوکے بھی زرنہ شروع کیا جیسے کی آپ سبھی کو پتا ہے کپتان سوری کمار یادب ماتر بیرالیس گیندوں کا سامنے کرتے ہوئے 72 رنوں کی ایک تاپور تور پاری کھیلی جو کی کپتانی پاری میں ایک زبردست طریقے سے بھومی کا نوایا ہے فینیسر کی بھومی کا نواتے ہوئے چھٹے نمبر کے پائدان پر زبر رنکو سنگھ میدان پر آئے تو دوستو آج پوری اوڈینس رنکو سنگھ کے بیل دی بازی پر پوری طریقے سے نیرور تھے اور آج رنکو سنگھ فلکل میدان پر خاص کمال نہیں کرتے ہوئے ماتر زیرو رن کے اسکور پر پامیلین لوٹ گیا اور پوری اوڈینس کو نیراث کر گیا اسے دوستو آپ نیچے کمنٹ سیکسن میں ضرور بتانا بھارت اور سری لنکا ٹیم کے بیچ میں دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ کون سا ٹیم جیتیں گے یا پھر نہیں